اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رشتہ جوڑے گا وہ اللہ تبارک و تعالی سے جوڑ جائے گا اللہ اسے اپنے ساتھ جوڑ لے گا پھر جو بندہ اللہ کے ساتھ جوڑ جائے گا تو اللہ اس کے دعاوں کو بھی سنے گا اس کے مالوں میں برکت بھی کرے گا اس کی پریشانیوں کو بھی دور کرے گا اس کے اوپر جو تکلیف ہو اس تکلیف کو بھی ہٹائے گا لیکن شرط کیا ہے وہ بندہ پہلے اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے جوڑے اللہ سے تعلق جوڑے گا کیسے جب ہم رشتہ داروں سے تعلق جوڑے گا یہ اللہ کا فیصلہ ہے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانا فرماتے ہیں الرحم معلقتم بالعرشی رحم سے لا رحمی جس کو ہم کہتے ہیں رشتہ داری یہ عرش سے جوڑی ہوئی ہے اور کیا کہہ رہی ہے من وسلنی وسلہ اللہ جو مجھے جوڑے رکھے گی یعنی رحم کو اللہ تبارک و تعالی نے جوڑ دیا ہے عرش سے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ جو مجھے جوڑے رکھے گا اللہ اسے جوڑے رکھے گا پتہ چلا جو لوگ رشتہ توڑ رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنا تعلق توڑ رہے ہیں ومن قطعانی قطعو اللہ اور جو مجھے توڑ دے گا گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنا رشتہ نہ توڑ گیا یہ بہت بڑی بات ہے سوچنے والوں کے لئے معمولی بات نہیں کہ بندہ یہاں زمین پر اللہ سے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ تو غفر رہے مجھے معاف کر دے لیکن اپنے بھائی کو وہ معاف نہیں کر رہا ہے اس سے رشتہ لائی توڑے ہوا ہے تو اللہ سے رشتہ کہاں سے چھوڑے گا پھر وہ شکایتیں کیسے کرے گا اللہ رب العزت کہ اللہ تو میری دعا نہیں سن رہا ہے ایسے کیسے وہ بندہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے اکثر لوگ اگہ ہی شکایت پیش کرتے ہیں کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا ہے بندہ اپنے عملوں پر تو غور کرے اپنے عامان پر تو غور کرے کہ بندہ ایسے سے کام دنیا کے اندر کر رہا ہے جس کی بنا پر اللہ سے اس کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے اور رشتہ ٹوٹتا ہے کس بنا پر یہاں پر ہمیں پوائنٹ کے سمجھ میں آیا کہ جو بندہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر دیتا ہے اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے تعلقات کو ختم کر دیتا ہے